اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا؟ حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنو رزیق کے یہودیوں میں سے لبیت بن عاصم نامی ایک یہودی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال آتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں حالانکہ آپ وہ کام نہیں کر رہے ہوتے تھے حتیٰ کہ ایک دن یا ایک رات کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی پھر دوبارہ دعا کی پھر تیسری بار دعا کی پھر فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جو کچھ میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلا دیا میرے پاس دو آدمی آئے ان میں سے ایک میرے سرہانی بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پیروں کی جانب بیٹھ گیا سو جو آدمی میرے سرہانی بیٹھا تھا اس نے پیروں کی جانب والے سے کہا یا پیروں کی جانب بیٹھنے والے نے سرہانے والے سے کہا اس یکس کو کیا تکلیف ہے دوسرے نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے پہلے نے کہا کس نے جادو کیا ہے دوسرے نے کہا لبید بن آسن نے پہلے نے کہا کس چیز میں جادو کیا ہے دوسرے نے کہا کنگی میں اور کنگی سے جننے والے بالو میں اور کہا ترکجور کے خوشہ کے غلاف میں پہلے نے کہا یہ چیزیں کہاں ہیں دوسرے نے کہا زی اروان کی کوئے میں حضرت عاشر رضی اللہ تعالی نے کہا پھر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند احساب کے ساتھ اس کوئے پر گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عاشر اللہ کی قسم اس کنگی کا پانی مہندی کے پانی کی طرح تھا اور وہاں خجور کے درخ شایدین کے سر کی طرح تھے حضرت عاشر رضی اللہ تعالی نے بیان کرتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلاک کیوں نہیں دیا آپ نے فرمایا نہیں اللہ تعالی نے مجھے اچھا کر دیا اور میں لوگوں میں فساد بڑھکانے کو برا سمجھتا ہوں اس لئے میں نے اس کو دفن کرنے کا حکم دیا موسیقی موسیقی